موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گویا اور میں ہوں ارسلان خالد آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس وقت جو ایک بحث ایک معاملہ اور جس طرح کی خبریں ہم گزشتہ کچھ روز سے سن رہے ہیں جن میں انتہائی عام جو خبر ہے وہ موٹوے زیادتی کیس ہے اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے یقیناً یہ بہت دل خراش واقعہ ہے اور پوری قوم اگر کہا جائے تو اس واقعے پر اس وقت گہرے صدمے میں ہے دکھ میں ہے تمام ماہیں بہنے بیٹیاں اس گہرے صدمے میں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کیونکہ یقیناً یہ بہت دل دکھانے والا ایک واقعہ ہے لیکن اس پر جو ڈیولپمنٹس ہیں پھر اس پر جو بیانات ہیں پھر اس سے اردگرد ریلیونٹ جو بہت سارے واقعات ہمیں اکراس پاکستان ریپورٹ ہو رہے ہیں اور ماضی میں ہوتے رہتے ہیں جسے ہمیں ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ معاشرہ یہ تہذیب یافتہ شاید ایک معاشرہ نہیں ہے یہ معاشرہ درندگی کی طرف بڑھا ہے اس میں انسانیت کی ہمیں بڑے حد تک کمی نظر آتی ہے اس میں انسانی اخلاق کی اقدار کی کمی نظر آتی ہے یہاں پر تربیت کا بہت ساری چیزوں میں فقدان ہے یا مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے کہ کوئی اس طرح کے کاروائی اس طرح کے واقعات ملک میں بڑھتے جا رہے ہیں ریپورٹ ہو رہے ہیں اور آئی روز کوئی نہ کوئی ایسی خبر سامنے آتی ہے اس میں چاہے خاتون کوئی تین بچوں کی ماں ہو یا ایک چھ سال کی یا چار سال کی بچی ہو یا بزرگ ہو شاید کوئی بھی اس وقت محفوظ نہیں ہے اس طرح کے جانوروں اور اس طرح کے درندوں سے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں سوال اس ایک واقع کا نہیں ہے بلکہ کلیکٹیولی جو قوم تنزلی کا شکار ہے اپنی اخلاقی اقدار کو لے کر دیگر معاملات کو لے کر اس کا ایک بہت بڑا سوال ہے جس طرح سے بہت ساری چیزوں میں پاکستان کو ایک بہتر قوم جانا مانا جاتا ہے ہماری بہت ساری چیزوں کی عالمی سطح پر بڑی قدر کی جاتی ہے یقیناً آج سے کچھ سال پہلے چلے جائیں تو یہ وہ تصویر نہیں تھی یہ وہ چہرہ نہیں تھا ایک پاکستانیوں کا اور ایک پاکستانی قوم کا جو چہرہ اب انفورچنیٹلی اس وقت بنتا جا رہا ہے اس میں ریاست کے سطح تک ذمہ دار ہے اس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کتنی ذمہ داری ہے اس میں حکمران جماعت جو بھی ہوتی ہے اس کی کتنی ذمہ داری ہے یہ تمام تر سوالات ہیں جو اٹھتے ہیں آہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا واقعات ہوتے ہیں تفتیش ہوتی ہے اس مرتبہ اگر کہا جائے کہ پولیس بڑی جلدی کارکردگی دکھا رہی ہے یا ملزم گرفتار ہو رہے ہیں تو ایک پوزیٹیو ایسپیکٹ اس سارے معاملے کا ضرور ہو سکتا ہے لیکن ایسے میں دل اس وقت بہت شدید دکھتا ہے کہ اتنا دلخراش ایک واقعہ پیش آیا ہو اور ڈی این اے میچ ہونے پر یا کسی ملزم کے گرفتار ہونے پر یا شناخت ہونے پر جو سپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں وہ ٹویٹ کے ذریعے مبارک بات دے رہے ہوں تو پھر اکل دنگ رہ جاتی ہے انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جو ان پڑ یہ کام کر رہا ہے اس کا کیا کریں کہ جو وزیراعظم صاحب کے معاونے خصوصی ہیں وہ مبارک بات دے رہے ہیں قوم کو ملزم کے شناخت ہونے پر تو پھر بہت سارے سوالات پھر یہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے لے کر نیچے تک ہر انسان سے مجھ سے اور آپ سے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں کس سمت میں جا رہے ہیں میں چاہوں گا آج کے پروگرام میں ہم اسی معاملے پر بات کریں گیس پارٹسمنٹس کا تعرف کراتا چلو سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے احمد رضا قصوری صاحب نے انتہائی سینئر کانوندان ہے بہت شکریہ سر آپ کے وقت تھا ریفرینٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شویب صاحب ہماری صاحب موجود ہیں آپ بھی انتہائی سینئر تجیعہ کار ہیں دو انتہائی موزز اور سینئر مہمان مرسا پروگرام میں موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ تفصیل سے ہم انہی دونوں کے ساتھ گفتو کریں اور تھوڑا سی انیلائز کر سکیں اس معاشرے کی سچویشن کو اور اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے اس بات کو قصوری صاحب میں گفتو کا آغاز آپ سے کروں گا بہت ذکر اس واقعہ کا ہوا جتنی مرتبہ ہم اس واقعہ پر بات کرتے ہیں یقیناً میں اور آپ اور جنرل صاحب ہم سب کا دل بہت دکھتا ہے سوال میرا مجموعی حیثیت میں ہوگا سوال میرا مجموعی حیثیت میں ہوگا سوال میرا مجموعی حیثیت پاکٹ میں پاکستان کی لیکن ان کا ریکشن اسی پاکٹ میں ہی ڈولپ ہو رہا تھا یہ جو ہے اپنا موٹر وے ریپ جو ہوا ہے اس نے پوری کے پوری جو ملک میں جو سیکیورٹی کا جو کانسپٹ ہے اس کو ہلا کے لکھ دیا اور اب لوگ میں مثلا میں آپ کو میں خود بھی جاتا ہوں کہ میں کئی دفعہ لاہور سے رات کو بارہ ایک بجے رات کو نکلا ہوں اور صبح چار بجے پانچ بجے میں پہنچ گئے ڈرائیو کرکے اور میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے دن دن کو سفر کریں اور دن دن کو پہنچ جائیں اب آپ نے اتنی فورسز کریڈ کر دی ہیں جس پر ٹیکس پہ بچارہ جو ہے اس کی انتنیوں میں سے پیسے آپ اس کے ٹیکسز کے ذریعے نکال رہے ہیں is this the result is this the result جو کہ اپنا ہمارے سامنے آیا ہے یہ جو سامنے آیا اس نے اس نے شیک اپ کر دی ہے لوگوں کا اعتماد on the security arrangement of ہماری جو security forces ہیں اور ان کی جو کار کردگی کے اوپر ایک اتنا بڑا بلوٹ آیا ہے کہ it will take a lot of time to us کو wash wash کرنے کے لیے اب چیز یہ ہے کہ اب جو اپنا جو وہاں جو سی سی پی او ہیں یہ سی سی پی او وہ ہیں جن کے پہلے ان کے demand پر آپ نے inspector general police کو remove کر دیا you thought کہ he is کوئی اپنا بہت ہی کوئی پاپ یہ آپ کی زیادہ priority پہ ہیں یہ بڑے یہ اس کی زیادہ priority اور یہ لوگوں کو پکڑے گا اور شاید جو ائی جی ہے وہ زیادہ مائلڈ ہے and he is out going is he is اس کی وجہ سے آپ نے ائی جی کو تبدیل کر دیا اب چیز یہ ہے کہ بجائے وہ ندامت شو کرتا کہ ایک گھنٹے سے زیادہ عرصہ ٹیلی فون رسیف کرنے کے بعد کوئی رسپونس نہیں آیا نا آپ کی ڈالفن فورس کا بات یہ ہے کہ یہاں وہ commitment نظر نہیں آ رہی ہے میں بتاؤں کہ شیر شاہ سوری کا زمانہ ہے اس کو ایک بہت بڑا historian اس کا نام ہے رشبرک ویلیم جو کہ Oxford university کا head of department تھا history کا and he was considered to be an authority on the medieval india وہ شیر شاہ سوری کے لانڈ order کے بارے میں کہتا ہے کہ during شیر شاہ سوری پیرڈ a beautiful woman fully loaded with ornament and jewelry could move from one end of the india to another end کہ خوبصورت عورت سونے اور جہارات میں لڈی فتی ہوئی ہندوستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے جا سکتی تھی اس کی طرف بہن بد نگاہ سے دیکھ نہیں پا تھا اس فوج کے پاس نہ بڑے high power جو جو آپ کے ایک لاکیات تھی قصوری شب پندہ پندہ بیسیز لاکھے موٹسیکل آپ نے لے کے دی ہیں گاڑیاں دو دو کروڑ والی ان کو گاڑیاں لے کے دی ہوئی ہیں ان کے باہر وارلیس ہیں ان کے باہر ٹیلی فونز ہیں اس پولیس کے پاس تو نہ وارلیس تھا نہ کوئی موٹسیکلس تھے گھوڑے کی پیٹ تھی کیوں یہ وہ possibility کیوں ہوئی اس نے ایک ڈاکٹرن دیا اس کو کہتے ہیں ڈاکٹرن آف لوکل responsibility اسے کہا کہ اگر کہیں crime ہو گیا تو وہ جو کتوال ہے یہ جو institutional کتوال ہے کتوال was a ڈی پیو یعنی وہ superintendent police تھا جی میں i'll get hold of the کتوال لیکن جب کتوال کو پایا تھا کہ میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی تو نیچوری وہ رات کو گھوڑے کی پیٹ پہ ہوتا تھا اور جب وہ گھوڑے کی پیٹ پہ میں جب اس کا فضل فریش کرلوں جب وہ جب گھوڑے کی پیٹ پہ تو اس کے تمام stop everybody used to be on the road آج آپ concept of local responsibility پاکستان میں استعمال کرنا use لے آئیں کہ اگر کوئی crime ہو گیا تو جو ڈی پیو ہے وہ state where he'll be transferred and اس پر adverse entry اس کے acr میں آ جائے گی اگر اس کا اس کا service record ختم ہو جائے اس کا جو ڈی ایس بھی ہے وہ suspend اور اس کا جو inspector as such ہو ہے he'll be sent home آپ آج یہ کر دیں تو یہ پولیس والے جو ہیں نا ان کا ایمان ان کی نوکری ان کا دین ان کی نوکری اب وہ کچھ پیرامیٹر سکینا ضرور set کرنے پڑیں گے ان کا خاندان ان کی نوکری ان کا ہر چیز نوکری ان کی شادیاں بھی نوکری کی ویسے ہوتی ہیں میں جنل صاحب کو شاملے اگر آج آپ ان کو concept of their doctrine and local responsibility لے آئیں پورا کا پورا جو ہے نظام صحیح ہو جائے گی and there'll be no crime in the country ٹھیک ہے جی بالکل rightly set یہ بات بالکل آپ کی بجاہ ہے بالکل درست ہے ایک ذمہ داری ایک collective ذمہ داری کا ایک نظام وضع کرنا پڑے گا اور پھر یہ سب کچھ ممکن ہو پائے گا otherwise یہ تمام تر چیزیں شاید انتہائی مشکل ہیں ایک بریک کی جانے میں بڑھوں گا بریک سے واپس آتے ہیں اس پر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہیے گا جی welcome back بات کر رہے ہیں اس دلخراش واقعے کی جو آج ہے سے کچھ روز قبل پیش آیا اور اس کے بعد ایک ہی بحث ایس وقت ملک میں ایک ہی بات ہے پارلمان کی بات کریں تو آج پارلمان بھی اسی پر بات کر رہی ہے میں جنرل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا مجھے جو ہوا جس طرح law and order ہے جو اب نومان ہے جس طرح سے قصوری شاہ فرما رہے تھے کہ ذمہ داری ایک responsibility یہاں پر کوئی لینے والا نہیں ہے اور پھر اس کے بعد عجیب طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں میں سی سی پیو کے بیان میں تو نہیں زیادہ پڑھنا چاہوں گا لیکن آپ کو اگر میں مبارک بات دوں کہ ایک ملزم جو ہے اس کو حراست میں لے لیا گیا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا جنرل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مبارک بات کا تو کوئی موقع نہیں تھا پہلی بات یہ کہ پکڑا کوئی نہیں گیا دو آدمی کہا جی ایڈینٹی فائی کیے ان میں سے ایک غلط نکل آئے اور جب آپ نے ایک press front conference کر کے اس پر سارا کچھ بتا دیا فلا فلا تو ملزم جو ہیں وہ alert ہو گئے آپ گئے نتیجہ یہ کہ آج اگر حقیقتاں دیکھیں تو ہمارے آدمی کچھ بھی نہیں ہے ایک بھی ملزم آپ کے ہاتھ میں نہیں آج اور جو مین character ہے جس سے پتہ لگ سکتا آپ کو کہ کون پون اس میں شامل تھا وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے ہی تو نہ یہ press conference کا موقع تھا اور نہ ہی یہ کوئی مبارک دینے کا موقع تھا یہ تو بھی ہم دکھ سے پورا پورا پاکستان یہ وہ special assistant to prime minister ہیں جو امریکہ سے import کیے گئے ہیں کیونکہ پاکستان سے کوئی ان کا متبادل مل نہیں رہا تھا یہ وہ صاحب ایسی tweets کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ آدمی کہیں سے بھی آئے وہ آپ اس کو اتحاد سے پگڑ کے لے ایک common sense بھی تو کوئی چیز ہے نا وہ ہونی چاہیے اگر وہ آپ کے پاس ہے تو بڑی اچھی بات ہے آپ سارا معاملہ سمجھا لیں گے سنبھال لیں گے اب بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ذرا تفصیل اس میں بات کرنا چاہتا ہوں میرے محترم بھائی قصوری صاحب نے جو باتیں کی وہ بڑی ویلڈ اور بڑی وزنی ہیں لیکن وہ پیورلی ریڈیٹڈ ہیں سیکیورٹی ایسپیکٹ سے وہ بلکل وہ سردیاست کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی اپریٹس موجود ہے لیکن آپ دیکھئے کہ ہمارا نظام کس طرح کلیپس کیا ہوا اور معاشرہ کے ساتھ تک کہہ رائی کی طرف جا چکا ہے وہ اس سے آپ دیکھئے کہ موٹر وے کا یہ حصہ یہاں پہ یہ ابھی پولس کے حوالے نہیں کیا گیا انہوں نے خط لکھا گورنمنٹ کو کہ جناب اس پہ پولس پر پیوٹ کرنی ہے پولس تیار نہیں ابھی تک گورنمنٹ نے ٹیک آور نہیں کیا غالبا پرائیوٹ ٹھیکے دار کے پاس ہیں لوگ سڑک استعمال کرنے آپ سوچیئے کوارڈینیشن کا کتنا برا حال ہے یہاں اگر یہ سارا انتظام موجود نہیں تو لوگوں کو استعمال کیوں کرنے دینے بھائی آپ اور اگر لوگ استعمال کرنے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے وہاں پہ سارا کچھ ان پلیس ہونا چاہیے اب دوسری طرف آپ یہ دیکھی ہے آپ نے اپنی ابتدائیے میں بات کی لوگوں کی پرورش کی بچوں کو جس طرح بھی یہ جو لوگ جن کے اوپر ازدام آ رہا ہے یہ تو معاشرے کا نچلے درجے کا طبقہ ہے جہاں یہ بھی غالباً مصدوری کرتا تھا ہے کچھ اللہ جانے اس کی تربیت ہوئی نہیں ہوئی اور کس طرح کی ہوئی لیکن یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل سیاہ لکھ کے زمانے میں ایک ہماری بڑی مشہور ایکٹریس ہوتی تھی اس کے ساتھ ایک بڑے مطمول گھرانے کے آدمی نے جا کے یہ کام کیا اور وہ دھمانہ بڑا سختی کا تھا لیکن بچ نکلا وہ بندہ اور بعد میں وہ سیاست بھی کرتا رہا اور بڑے اس کو سوسائٹی میں کسی نے دھتکا رہی نہیں کبھی کسی نے سوسائٹی میں یہ کہا ہی نہیں کہ جناب آپ تو اس کردار کے مالک سے یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کو یوں دیکھ لیجئے کہ سوسائٹی اس کو ایکسپ کرتی ہے یہ تو ایک ایسا جو واقعہ جو آپ جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں یہ بھی ساتھ ہو گیا نا تو سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے سکور سٹر کرنے کا کام شروع کر دیا تو لائم لیٹ میں بہت زیادہ آگے چیز برنہ یہ بھی دب جاتا ہے اب دوسری طرح پولیس کا رول دیکھ لیجئے کہ ہر مقدمے میں کیونکہ مجھے اب اس میں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ ان کو باہر پبلک میں پھانسی دی جاتی ہے یا ان کو جیل میں پھانسی دی جاتی ہے میرا تو کنسرن یہ ہے کہ ملزم جلدی پکڑے جائیں جی ان کا فیصلہ ہو اور جلدی سے جلدی ان کو صدا ہو جب ٹائم میں اتنا گزر جاتا ہے تو پھر بہت کچھ بدل جاتا ہے اس کے یوں دیکھ لیجئے کہ یہ جو عابد ہے یہ پہلے بھی یہ کرتب کرتا تھا اب زمانتیں ہو گئی اس کی دوسرے آدمی بھی جو پکڑے سپا یہی آلے ہیں ان کو یہ شفت جو ہے اس کے بھی زمانتیں ہو گی پڑی ہیں تو اگر یہ کیس اسی طرح لٹکیں گے تو یہ زمانتیں ہو جائیں گے ان چینوں سے سوال اٹھتا آپ کے عدالتی نظام پر چنانچہ یہ فکر پڑتی ہے کہ اگر یہ کیس لٹکتا ہے تو صدا شاید ہو ہی نہ صدا اور جیسے کوٹا میں ہوا خود اس کا اپنا آدمی قطر ہوا وہ اپنے آدمی کے معاملے میں صدا نہیں دلوا سکے وہ نہیں دلوا سکے اس وجہ جیسے کہ غالبا ان کی اپنی پلٹیکل بل نہیں چھے ان کی اپنی خواہش نہیں چھے کیونکہ وہ بھی شاید طاقتور کا ساتھ دینا چاہے تو مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ عدالتی نظام ہو تحقیقاتی نظام ہو سیکیورٹی کارپریٹرس ہو یا معاشرے کے اخلاقی قدریں مجھے جس چیز سے بڑا خوف آتا وہ سارا کچھ اتنا کولیپس ہو چکا ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ آپ جنگل میں ہیں یہ کوئی کسی کا بانی باتا ہے آپ دیکھ لیجئے آپ کے ہاں یہاں پہ اسرام آباد میں گولی چلی ایک جائز صاحب اور ایک مدد دونوں بڑے موتمر قسم کے حضرات اور آپ کام دیکھئے کیا کیا ہے ان حالات میں ہم کسی غریب غربہ کے گھر میں جا کے دیکھیں اور وہاں پہ اگر آپ کو بھوکننگ کی وجہ سے اخلاقیت نہ ملیں تو وہ تو شاید سمجھ میں آتا ہے لیکن آپ ان کے بارے میں کیا کریں گے جنہوں نے موکور سارا پہ پہنچتے ہیں جنل صاحب ہمیں وان وی اور ایناڈر نظر آتی ہیں میں کسوری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر جب زینب قتل کیس ہوا تو تب بھی ایک مطالبہ زور پکڑا کے پبلکلی ہینگ کیا جائے ایسے لوگوں کو تاکہ کبرت کا نشان بنے اور پھر لوگ اس طرح کا کام کرنے کی جورت نہ کریں اب دوبارہ سے یہ مطالبہ زور پکڑا ہے کہ آپ پبلکلی انساروں کو ہینگیں دوسری جانب میں سی سی پیو صاحب کے بیانات اور اس کے بیان پہ وضاحت میں مزید بیان پہلے وہ کہتے ہیں ساڑھے بارہ بجے ضرورت کیا تھی جاننا تھا تو موٹروے کیوں استعمال کی جی ٹی روڈ کیوں نہیں استعمال کیا پھر وہ کہتے ہیں چونکہ خاتون کی شہریت فرانس کی ہے تو وہ یہ بھی یہاں بھی فرانس سمجھ بیٹھی تھی کیسے دیکھتے ہیں سر اس سب کو ہاں پبلک ہینگیم کے پہلے کومنٹ کر دیں سر دیکھیں بات یہ ہے کہ سی سی پیو کا جو بیان ہونا چاہیے تھا وہ ایک معذراتن خانہ ہونا چاہیے تھا ایک اپلوجیٹک ہونا چاہیے تھا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرح سے کہ we have not been able to come up to the expectation of the taxpayer بجائے اس aspect کو highlight کرتا اس نے اپنی جو victim ہے اس کو نصیتیں کرنے شکریہ وکٹم بیشنگ شکریہ کہ آپ کیوں نکلیں دیفنس سے دو بجے دی آپ کو پٹرول چیک کرنا چاہیے تھا آپ بچوں کے ساتھ نکل پڑیں آپ کو جیٹی روڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی خواتین کے لیے چھ بجے کے بعد مارشلہ ہے چھ بجے کے بعد پاکستان کی کوئی عورت جو ہے وہ گھر سے یا کسی سفر میں جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتی this is what he was exactly saying تو چیز یہ ہے کہ اس کے اس بیان کو بڑا کرٹیسائز ہوا and very widely criticized by all sundry یعنی بڑے sober element نے بھی ایک تو ہوتا ہے جو aggressive لوگ ہوتا ہے sober element نے بھی outright condemn کیا کہ اس کو ہٹا دیا جائے یہ وہ اپنا شکت ہے جس کی وجہ سے IG ہٹایا گیا کہ وہ IG جو ہے وہ aggressively جو ہے لوگوں کی پکڑ زھکڑ نہیں کر رہا یہ کر رہا ہے اس کے راستے میں record اس کو ہٹا دیا گیا is this is performance and پوری قوم demand کر رہی ہے کہ he should be removed straight away ابھی تک نہیں removed کیا کیا بھئی اس کو کیا show cause notice آپ نے کیا دینا ہے show cause notice اس کا show cause notice پوری دنیا نے دیکھ لیا اس نے جو جواب دینا ہے سائی دنیا نے دیکھ لیا اس کا ٹیلیوین کے اوپر so therefore you see he should have been punished out right تاکہ ایک message چلا جاتا یہاں جو اپنا جو anti corruption والے اپنا ہفتہ یا مہینہ مناتے ہیں corruption free کا تو کوئی حوالدار پکڑ لیتے ہیں کوئی پتواری پکڑ اور جس دن آپ کوئی member board of revenue کا پکڑیں گے جس دن کوئی آپ کوئی دو چار کمیشنرز کو حلال کر دیں گے کوئی دو چار ڈی آئی جی ایک کارا تاکہ نیچے تک آواز چلی جائے گی جو ہے اپنا جو ریاست کا جو impact ہے ریاست کی policies کا وہ اوپر سے نیچے آتا ہے نیچے سے اوپر نہیں جاتا جی تو چیز یہ ہے کہ آپ کے جیسے اپنا جنرل صاحب نے کہا کہ جب delay ہو جائے تو پھر گواہ بھی بیٹھ جاتی ہیں آپ کے سامنے صاحب وال والا کیس ان کی بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو مار دیا گیا ہے تصویریں کھچی ہوئی ہیں اس سے زیادہ evidence کہاں ہے اسی کہتے ہیں جی no evidence اور بھئی کیمرہ کیمرے سے زیادہ جو آنکھ ہیں کیمرے کی اس سے زیادہ evidence کیا ہونے ہیں آپ نے صرف اس جس نے کیمرے کا وہ shot لیا اس کو اسے بلانا ہے اور جو اس نے اتنا کہنا ہے کہ yes یہ shot لیتے وقت میں تھا اور میں نے یہ shot لیا ہے باقی تو کیمرہ خود خود بول رہا ہے جی اسی آپ نے اس کو ان کو بھی چھوڑ دیا آپ نے پھر کوئٹہ میں کیوں وہ شراب میں بدمست جو وہ جو تھا ہے اسی سیاستدان وہ اسی speed پچھ رہا ہے اس نے traffic والے کو نیچے دے ریا اس کو بھی بری کر دیا تو یہ عدالتوں پر بھی بہت بڑا ایک حرف ہا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں اسی کہ یہ جو آپ کا جو عدالتی نظام ہے وہ بھی shake up ہو رہا ہے اسی تو چیز یہ ہے کہ یہ نیاست کیسے چلے گی ساری کی ساری ریاست جو ہے ایک پلر پر کھڑی ہوئی ہے اس پلر کا نام ہے اسی the armed forces of Pakistan باقی سارے پلر کلیپس کر گئے ہیں اسی establishment کلیپس کر گئی ہے parliament کلیپس کر گئی ہے سارے پلر کلیپس کر گئے ہیں تو یہ ایک پلر کب تک یہ بوجھ اٹھائے گا سو دیا فور وقت اب آ گیا ہے کہ اس پر ایک heart searching ہونی چاہیے there should be commissions بٹھائے جائیں دیکھیں جو انگریز آیا تو یہاں ایک ہوتی تھی تھگی ہوتی تھی تو تھگی کی بہت بڑی پورے ہندوستان میں اکلان رہتی لارڈ ویلیم بینٹنگ کے زمانے میں بقادہ ایک commission بنایا گیا تھگی کے اور پھر laws بنایا گیا تھگی کے ان کی punishment جو تھی death sentence رکھی گئی تو وہ چند سالوں کے بعد وہ تھگی پورے ہندوستان میں ختم ہو گئی دیکھیں کہ there you need a will جہاں آپ کے سیاستدانوں میں popular measures کی خاطر وہ اگر stringent measures نہیں لے سکتے کیونکہ popularity پور افیکٹ آئے گا اور people like شہباز گل جو مبارک بات دے رہے ہیں یہ کون یہ جوکر کھاں سے پگڑ کے لے کے آئے ہیں who is he اب اس قسم کے لوگ جن کو کہ یہاں کا کلچر ہی نہیں پتا وہاں سے چل کے آگے ہیں اور یہاں آکے بے فکوفا ہوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں بجائے گورنمنٹ کو stensen کرنے کے تقویت بجانے کے گورنمنٹ کے لیے they are dead weight honestly صوری صاحب ایک بریک کی جانے مجھے بڑھنا ہے بریک سے واپس آ کر اس پر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک جنرل صاحب جتنی بات ہم کریں وہ کم ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ابھی نظام عدل کی بھی بات ہوئی جس میں پولیس کی پرفارمنس کی بات ہوئی جس پہ جو ہماری اپنی ذاتی اخلاقی اقدار ہیں ان کی بات ہوئی یہ نظام اگر تو یہ ہم بات کریں آج جب ہم اکیسویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں سال دوہزار بیس کی ہم بات کر رہے ہیں آج سے تیس چالیس سال پہلے چلے جائیں کیا وجہ تھی اس لوگوں میں اقدار موجود تھیں کوئی قدریں تھیں اس طرح کے واقعات نہیں ہوا کرتے تھے ریپورٹ نہیں ہوتے تھے آج میڈیا ہے وائبرنٹ میڈیا ہے بات ہو رہی ہے اس لیے زیادہ ریپورٹ ہو رہے ہیں یا واقعی ہم جو ہے وہ پستی کا شکار ہیں اس وقت اور ہم ہم خراب سے بد سے بتر ہوتے جا رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں دفتار کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ جب میں سکول میں پڑھتا تھا تو میں اپنے گھر میں اکثر سنا کرتا تھا کہ فرام میجسٹریٹ صاحب جو ہے ان کی بچی کی شادی اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ رشوت دیتے ہیں اور کوئی شخص وہاں پہ اپنے بچے کو بیانا نہیں چاہتا یہ چیز آج آپ مجھے بتا دیں کہیں ہے آج صرف پیسہ ہونا چاہیے اور پیسے کا اورجن کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کے پاس آیا کامس جی آپ اپنی اس طرح کی میں دیکھ لیجئے جن لوگوں کے پاس آج کرپشن کا پیسہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ریاست کے ہر آرگن کو خرید سکتے ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ریاست کو چاہیں وہ ریاست سے زیادہ طاقت بنے ایک لحاظ سے کہ چاہیں تو ریاست کو بے بس کر سکتے ہیں کیونکہ ریاست کے عدارے جب ان کے سامنے بے بس ہوں گے تو ریاست بے بس ہو جائے آپ پرفارمنس دیکھ لیجئے اپنے عداروں کی نیرکی دیکھ لیں ایف آئیے دیکھ لیں ایپ آئی آر دیکھ لیں آخر کسی نے ان کو اندر سے کھوکھلا کیا تو یہ ہے نا صورت حال اور اس کا ادراک کسی کو نہیں کسی کو منال بھی نہیں ہے یہی وہ چیز آپ کے وہ ہمارے قوم کے مزاج کے ظاہر کرتی ہے کہ کرپشن ایک برائی تھی ایک لانت سمجھی جاتی تھی اور ہمیشہ اس کے بارے میں نفرت سے بات ہوتی تھی جیسے میں نے یہ کہا کہ اس شخص کے لیے اپنے بچے بچیاں بیان نہیں مشکل ہو جاتی تھی جس کے اوپر یہ الزام ہوتا تھا یا لوگ سمجھتے تھے کہ اس کا ایمپریشن یہ ہے کہ ہی ریشورت دیتا ہے آج تو یہ کیسہ نہیں ہے اسی طرح آپ دیکھئے کہ جو زینب کامنسن کیس ہوا اس میں اشت ضرورت تھی کہ اس کیس میں تحقیقات کی جائیں مزید جہاں پہ کہ کہا جاتا تھا کہ پیچھے ایک گینگ ہے پولٹیکل لوگ ہیں انفلینشل لوگ ہیں پولس کے لوگ ہیں اس میں شامل لیکن جتنی اجلت سے اس شخص کو پھانسی چڑھایا گیا امران کو وہ اتنے سوالات کیونکہ یہ تو ہم سنتے رہے تھے وہاں پہ قصور میں بہت عرصے سے یہ چیز چل رہی زینب کے معاملے پہ آقے قصور زیادہ زیادہ مچا اور اس اجلت سے اس شخص کو پھانسی دی گئی مہینے کے اندر اندر کہ آپ نے وہ مقصد یہ ہے کہ انصاف جلدی ملنا تو چاہیے لیکن جہاں تحقیقات میں آپ کو پتہ ہو کہ پیچھے اس کے بہت کچھ اور بھی ہے آپ اس کی تحقیقات نہ کریں اس میں نیت شامل ہے ان لوگوں کی جو اس وقت موجود تھے تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ معاشرہ آج اس طرح کا ایک ربیہ کرتا ہے آپ اپنے ہمارے لئے وقلہ ہیں وقلہ یا ہماری عدالتیں یہ لاو آبائنگ لوگ ہیں انہوں نے ان کی خدمات ہیں کہ انہوں نے ملک بنانے میں یا اور ملک کو سوارنے میں یا ان بنانے میں بہت خدمات کی لیکن آج ان کی زبوں میں جو کاری بیڑنگ ہو سی ہیں پھلی سوالوں کی روزیت چھترال کرتے ہیں کسی کی حمد ہے جا کے سزا دے دے جج ان کو پروٹیکشن کرتے ہیں جج کرپشن کرے تو یہ ان کی پروٹیکشن کرتے ہیں جی یہ سارا نظام سارا نظام سلپا ٹیسٹ ہو کرتے ہیں اور اگر کوئی کہے کہ اس کو یونٹھی کر لیا جائے گا میرا نہیں خیال آج آپ دیکھ لیجئے ابھی میرے مہترم کسوری صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک ادارہ ہے جو آج مضبوط اور کھڑا اپنے پان لیکن کب تک تمام چون تک کھٹ لوگ بدماش یہ وہ اس ادارے کے بیچے لگے ہوئے اس کی صبح شام بے توقیری کرنا ان کا فرض ہے تو آپ کب تک یہ چلائیں گے سلسلہ بہتا رہا بھی بیٹھ جائے گا یہ بڑے جناب کوئی بڑے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے پیمانے پہ کوئی انقلابی کام کرنے کی ضرورت ہے ورنہ تو یہ جو جس حال پہ پہنچ چکے ہیں یہ آپ کے کوئی اچھے میں نہیں سمجھتا ہوتے ہیں اچھے نہیں اس قوم کے کہ یہ کہیں ہمیں ہمیں کہیں بندے چرتی بیل نظر آئے جس ہم کہتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتا بلکل کسوری صاحب سے بھی جان لوں کسوری صاحب آپ کی نظر میں محل کیا ہے مسئلے کا سر جو تو معاملات خرابی جتنی بڑھتی جا رہی ہے اگری کریں گے جساں جلل صاحب نے کہا کہ آپ کوئی انقلابی معاملے کی ضرورت ہے کوئی انقلابی کام کی ضرورت ہے جو کہ اوورال سب چیزوں کو ٹھیک کیا جائے اس طرح کے واقعات سے لے کر بڑے چھوٹے دیگر تمام واقعات ان سب کو اوورکم کرنا ہے ہم نے میں سمجھتا ہوں جی کہ اس ملک میں اتنا اب مک جو ہے اور آپ کے جو آپ کے ملک میں اندر اتنا گند کٹھا ہو چکا ہوا ہے کہ یہ نارمل لیگل پروسس سے یہ چیزیں صحیح نہیں ہو پائیں گی یو نیڈ ایک چند ایک ایسے ایڈمیسٹریٹر جو کہ بڑے بے لاغ ہوں بے خوف ہوں اور آنسٹ ہوں آپ رائٹ ہوں یہ تو تاثر عمران خان صاحب کے بارے میں بھی ہمیں چھا نہیں وہ نہیں حمد نہیں ہے جی حمد نہیں ہے پاور پاور جو ہے کرسی کے ساتھ کا کوئی تعلق نہیں ہے پاور ہے وہ اندر سے ہوتی ہے کسی نہ مضبوط ہوتی ہے نہ کمزور ہوتی ہے نہ آنسٹ ہوتی ہے بندہ جو بیٹھا ہوتا ہے کسی اگر وہ ڈس آنسٹ ہے کرسی ڈس آنسٹ ہے اگر وہ کمزور ہے کرسی کمزور ہے اگر وہ مضبوط ہے کرسی مضبوط ہے آپ دیکھیں کہ کالا باغ کے پاس تو وہی پاور سی جو نورمل گورنر کے پاس تھی پاک کالا باغ وہ کالا باغ اس کا ایک پورے ویس پاکستان جو پریزید پاکستان اس کا پورا حول تھا بکاس پیپل نیو کہ اگر کوئی لوش آردو کیا تو اس نے لیازواز نہیں کرنا ہوتی سو یو نیڈ ایس ٹرانگ ایڈمسٹیٹر اب چیز یہ ہے کہ یہاں ہمارے ہاں دو قسم کی پنشمنٹ چل رہی ہیں دو تین کے کونسپٹ ہے پنشمنٹ کے ایک ہے ریفرمیٹری کہ آپ جو بندہ ہے وہ اس کو ریفارم کر کے جیل سے باہر لے کے ہیں کیونکہ ایک ہر ایک فرد جو ہے وہ جو ایک معاشرے کا بڑا ایک اہم فرد ہے اس کو جیل کے اندر اس کو ریفارم کریں تاکہ دوبارہ جب وہ واپس سوسائیٹی میں آئے تو ایک ہے ڈیٹرنس کہ ڈار اور خوف یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں آپ کو یہ ڈیٹرنس پنشمنٹس ہیں دیکھیں ضیاء الحق کے زمانے میں ایک کسی نام بچے کا ساتھ بدفیدی ہوئی تھی اس کا نام تھا پپو تو اس کو کہتے ہیں پپو مرڈر کیس تو اس کی جو سزائے موت ہو گئی تو وہ لاہور کی بورسل جیل کے بار اس کو پبلک ہنگنگ کی گئی تو ضیاء الحق کے زمانے تک پھر کوئی ایک پپو کے اتوارہ رپیٹ نہیں ہوا اب جہاں تک خواتین کا تعلق ہے ہمارا تو مذہب جو ہے اس نے سب سے زیادہ جو توقیر اور عزت دی وہ خواتین کو دی اسلام کے آنے سے پہلے بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا اللہ کے رسول نے بیٹیوں ان کی بہنوں بیویوں سب کے حصے انہیرٹنس میں law of انہیرٹنس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول نے سب کو ایک جائز مقام دے دیا کہ بھئی تم 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 اور اتنا ہی ہمیں تکلیف پہنچے گی امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات پر قابو پایا جا اور اس طرح کے واقعات نہ ہوں نظام بہتری کی طرف جائے نہ کہ مزید خرابی کی طرف آج کے پرگرام سے اتنے ارسلان خالد کو اجازت دیجئے اللہ نیکے پا